صدر مجلس بیرسر اسد الدین اویسی کا آج مراد آباد میں جلسہ ہونے والا ہے جلسے کی تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں اتبردیش مجلس کے صدر شوکت علی کی طرح سے بتایا گیا ہے کہ یہاں پر پوری طرح سے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور عوام کی بڑی تعداد آج مراد آباد کے اس جلسے میں شریک ہونے کا انکان ہے مخامی مجلس کی طرح سے سلسلے میں تشریر بھی کی گئی ہے مخامی مجلس کی طرح سے بھی کی دیگئی ہے مراد آباد میں بہرشترا سوکی نورسٹی صاحب جو آل انڈیا مجلسکتہ حاجم مسلمین کے قومی صدر ہیں ان کا ایک چلسہ ہے جو یہاں پر اس مقام پر ہونے جا رہا ہے اور چونکہ پورے اتر پردیش میں لگا دار ہماری جن سبائے ہو رہی ہیں جس میں ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے ہفتے میں پچھلے مہینے میں مراد آباد کی پہری جن سبائے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد اور بھی جن سبائے ہو گئے اور بڑی تعداد میں انشاءاللہ کل شام کو یہاں پر لوگ رشید رہیں گے جس طریقے سے راجبار آپ کے ساتھ تھے آپ اکلیس کے ساتھ چلوائے ہیں تو کس طریقے سے آگے کی رہنیتی رہے گی اب چونکہ راجبار جی کے رہنے اور جانے سے امائیم پارٹی کو کوئی اپسان نہیں ہے ہاں اتنا ضرور ہے کہ راجبار جی رہتے تو راجبار جی کی پارٹی کو ضرور پایدہ ہوتا ہے جس طریقے کاجگنج میں معاملہ آیا ہے کاجگنج میں پولیس حراسط میں ایک یوبک کی موت ہوگا یہ پیتہ کاروں پر پولیس نے اسے فانسی لگا دی کیا کہیں گے سمہاں دیکھیں یہ بہت ہی نیندنی ہے اور شرمناک ہے اسی بات کو جب ہمارے لیڈر جناب بہرشتر سودین ویسی صاحب نے کہا تھا کہ ہندوستان کے اندر یا اتر پردیش میں جتنے بھی فرضی انکاؤنٹر اس میں 37% مسلمانوں کو مارا گیا ہے تو لوگوں نے بہت شور مچایا تھا تیلی ویزن چینلوں میں بہت چلایا کہ وہ اسی ہندو مسلمان ہیں آج علطاف کو جو کل مارا گیا ہے پلیس کا سٹڈی میں اور الزام بھی اس کے اوپر غلط لگا اور پلیس یہ کہہ رہی ہے کہ اس نے ہاتھ میں ہتیا کر لی میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کوئی بھی دو فٹ کی نل سے کس طریقے سے فانسی لگا سکتا ہے یہ پلیس کے ذریعے سے ہتیا کی گئی ہے پلیس نے ہتیا کیا ہے 302 کا مقدمہ ہونا چاہیے ان پلیس والوں کے اوپر ان پلیس والوں نے اپارڑ کیا تھا علطاف کا اور ان کو سکسے سک سزا ملنے چاہیے ہم نے ایمائیم پارٹی کا ایک ڈیلیگیشن کاز گنگ بھیج دیا ہے تھوڑی دیر میں پیڑت پریوار سے جا کر کے ملاقات کرے گا اس کے بعد وہاں پہ لوکل پرشاست سے مل کر کے انہیں آئے کی مانگ کریں